انسیٹیوٹ ایک ادارہ کان کی آتا تعلیمی اس میں علم اقل اور عشق دینوں کی تعلیم دی جاتی تھی اور وہاں پر تدوید کے ساتھ جو بھی مریض ہوتا تھا وہ تصوف کی وہ میرائی تعلیمی وہ تصوف کی جوانی تھی وہ دور تھا کہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ ہر مریض کو تدوید کے قرآن کے ساتھ اس کو قرآن پاکی تعلیم دیتے تھے باقی جو لنگر پر آپ پکانے والے لوگ تھے کھانے تھی یار کرنے والے لوگ تھے وہ بھی وقت کے بہت بڑے کاری تھی یہ علمی مسئلت اس کے اندر جو کمزوری آگئی ہیں یہ پیر عبدالجاہ بارشاہ صاحب دحمد برکاتہ ملا لیا آپ بھی بودھے وہ ایک حمد کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام کا وہ نظام اور وہ علوم کی مختلف جو کٹھا گریز ہیں اس کو دوبارہ استاخیہ کیا جائے پھر ہمارے آزاد کشمیر کے اندر سلسلہ چیسیہ کی یہ بہت بڑی درگاہ ہے سن 1932 تیتیس میں بہت سارے نوزوانوں کو جو ہر سال اس میں آتے ہیں لیکن سوہا شریف کی علمی ہیشتی کے والے سے ان کو اتنے علم نہیں ہے یہاں سے چار پانچ ایسی شخصیات جو سارنپور میں جا کر کے پڑی ندوات العلماء میں جا کر کے پڑی دیوبند میں قبرہ پیر سید صادق و سنشاہ سب علمہ سید ملافر و سنشاہ سب آزاد کشمیر کے پہلے بیاریٹر امور دینی آئے یہ وہاں ندوات العلماء میں پڑے بھی ہیں اور علمہ حضرت علیمیہ ان سے شگرد اور حضرت علیمیہ رحمت اللہ علیہ ہند برے سید کے بہت بڑے اسلامی اسکانر تھے مسلم اسکانر تھے وہ دربار علیہ سوابہ شریف میں علیہ حضرت سوابی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور یہاں انہوں نے قیام کیا ہے اور اکثر وہ مزار پر آ کر کے وہ وہاں پر ذکر فکر اور وہاں پر دعائیں کرتے تھے یعنی یہ ندوی جھوڑما ہے ان کے بڑے قاعد جو ہے وہ ہمارے اس عظیم درطی کے چیتیاں سلسلہ کے اس بارگاہ کے اندر وہ آئے میں تو یہ ان کی شفقت ہے ورنہ میں اس بارگاہ میں یا اس کو اپنے قابل نہیں سمیتا ہوں کہ اتنے بڑے روحانیت اور تصوف اور علم کے اتنے بڑے مرکز میں منجزہ تالبین اندیا وہ بات کر سکی یہ بڑی جسارت کی بات ہے ہمارے حساساتے محترم قبلہ صلی اللہ علیہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ پیر صلی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں فرزن موجود ہوں گے یہ وہ عظیم استیلتی جو ہندوستان میں جا کر کے پڑھئی ہیں اور ایک بستی میں اور پھر مجذوب آل حضرت صلی اللہ علیہ کے دس فرزن تھے اور دس کے دس صاحبے بلائی تھی یہ کم ایسا ہوتا ہے قبلہ پیر صلی اللہ علیہ وسلم نصیر الدین حرمت اللہ علیہ بڑی بات کیا کرتے تھے کہ جوہاں وہ ہمارا خان کا انظام اس طرح سے اس کو بیتری کی ابھی گناہش موجود ہے لیکن یہ ہے کہ سوالہ صلی اللہ علیہ کی عظمت تھی کہ دس صاحبے بلائی تھی اور دے آش کے رسول اور تاریخی آزاد یہ کشمیر کے اندر حضرت قبلہ پیر سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قبلہ پیر سید شمشادہ سنشاہ سب علمہ سید مظافر رسول ندوی رحمت اللہ علیہ نیلہ بات میں مجاہدیہ ورسدار عقیم خان صاحب کے ساتھ اس کے اندر انہوں نے ایک روح لگا کیا ہے آزاد کشمیر کے سیاسی تاریخ کے اندر اور جادی تاریخ کے اندر سواہا شریف کے اس علیہ اکرام صوفیہ اکرام کا ایک بہت بڑا کردار ہے یہ ایک بہت بڑی درگاتی ہے اور قبلہ پیر سید فیروس آسل کے بارے میں مولان دعود ونی صاحب بلکہ یہ بات مجھ سے قبلہ پیر سید غلامی حسین شاہ صاحب کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو بڑی اجاتی کی بات ہو میں ایک میٹروں کو دیں دور مجھے ہمیں رات میں کٹھے وہ خطاوت کا ایک شہنشاہ اور آزاد کشمیر کہ مسوکی آل سنمت کا سعید ترجمان قبلہ پیر سید غلامی حسین شاہ سے رحمت اللہ علم کا تیرہ سمنہ آ جاتا ہے وہ قیفیت آرونوں نے یہاں پر خود بیان کیا ہے کہ قبلہ پیر سید فیروس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر فقہ انفیقی کتابیں اگر بردہ ہتم ہو جائیں تو میں اتنا علم رکھتا ہوں کہ میں دوبارہ ان کو مرتب کر سکتا ہوں حضرت صاحب صاحبی کی ایک بہت بڑی لیبریلی تھی اور سید محمود آل صاحب نے تذکرہ آلیا کشمی لکھی اور کتاب اس کے اندر بھی ہے سید بشیرو سن جعفری صاحب یہ حضرت صاحب صاحبی کی پوتے تھے ایک بہت بڑی سکالر تھے اور مسلم کافیس کے تحقیقی بورڈ کے ایچائرمنٹ تھے اور حضرت کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر تھے ایک بہت بڑا نام تھے سید بشیرو سن جعفری صاحب کو عامل سے مصطفید ان کے ساتھ بھی ہماری بیٹرک ہوتی تھی انہوں نے بھی تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ کلمات جلیلہ کے اندر جو ہے اور دیگر کتوبوں کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے اور یہ ان کی جو کتاب ہے یہ امریکہ کی جو واشنگٹن کی وہاں لیبریری کانگریس لیبریری ہے بشیرو سن جعفری صاحب نے یہ کتاب جو ہے وہ وہاں پر شامل کی ہے دنیا کی سب سے بڑی لیبریری جو ہے وہ کانگریس لیبریری ہے جس میں ایک کروڑ تو پتنے کی کتنے کتابیں ہوں گی صحیح عداد و شمار ہماری پروفیزر جعفی صاحب کو یاد ہوں گے